اسلام علیکم محواتین و حسرت آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈراما سیریل کابلی پلاو کے اداکار گفار بٹ اور ساکیب سمیر کی اصل زندگی کے بارے میں بات کریں گے ساکیب سمیر اصل میں کون ہیں کون سی نامور اداکارہ ان کی بیوی ہیں ان کا اداکارہ یمنا زیدی سے کیا رشتہ ہے اور یہ کی نامور ڈرامو کا حصہ رہ چکے ہیں گفار بٹ کے اندرونی راز جو کوئی بھی نہیں جانتا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا دوستو ڈراما سیریل کابلی پلاو جو کہ گرین انٹرینمنٹ چینل کا ایک موسٹ پاپولر ڈراما ہے ڈرامے کی ٹی ایر پیز کافی زیادہ اچھی ہیں اور اس کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ ہائی ہے ڈرامے کی کہانی بڑی ہی زبردست ہے جس نے آتے ہی مدہوں کے دلوں کو جیت لیا ہے یہ تو ڈرامے میں بہت سارے اداکار کام کر رہے ہیں لیکن اداکار گفار بٹ اور ساکر سمیر اس ڈرامے میں مرکسی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لوگ ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ گفار بٹ اس وقت گرین انٹرینمنٹ کے دو ڈراموں میں نظر آ رہے ہیں ایک ڈراما سیریل کابلی پلاو اور دوسرا ڈراما سیریل جیون نگر میں یہ بلا کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے دونوں کردار ہی بڑے سٹرونگ ہیں دوسری جانب اگر ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا تعلق کراچی سے ہے ان کا شمار پاکستان شو بیز انڈسٹری کے پڑے لکھے اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ڈراموں سے پہلے کئی سال تک تھیٹر میں کام کیا اور یہ چھے سے زیادہ تھیٹر ڈراموں کا حصہ رہ چکے ہیں سال دوہزار بارہ میں انہوں نے ٹی وی پر کام کرنا شروع کر دیا ٹی وی پر کام کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ تھیٹر میں کام کرنے پر بہت کم انہیں پیسے ملتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹی وی میں آنے کا فیصلہ کیا ان کا سب سے پہلا ڈراما سیریل شہریار اور شہزادی تھا جس کے بعد سال دوہزار بارہ میں انہوں نے اردو ون پر نشر ہونے والے ڈرامے میں کام کیا جس کے بعد انہیں ایر وی ڈیجیٹل کے مشہور ترین ڈراما سیریل جس کے بعد انہیں ایر وی ڈیجیٹل کے مشہور ترین ڈراما سیریل پیارے افصل میں ایک ملازم کا کردار ادا کرنے کو ملا اور یہ ڈراما بہت زیادہ پاپولر رہا جس کے بعد سال 2017 میں انہوں نے ڈراما سیریل دمپوخت اور آتشے عشق میں کام کیا اور اس ڈرامے میں انہوں نے حارون کا کردار ادا کیا ان ڈراموں میں کام کرنے کے بعد انہوں نے مدہوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا اور لوگ یہ بات چاہتے تھے کہ یہ ہمیں مزید ڈراموں میں نظر آئیں جس کے بعد انہوں نے حال ہی میں ڈراما سیریل ہدا اور محبت سیزن 3 میں دلاور کا کردار ادا کیا جس کے بعد انہیں ڈراما سیریل بختاور میں دیکھا گیا ڈراما سیریل بختاور ان کی لائف کا ایک کامیاب ترین ڈراما رہا ہے اور اصل پہچاند ساکیب سمیر کو ڈراما سیریل بختاور سے ہی ملی ہے ڈراما سیریل بختاور میں انہوں نے شاہد شفاقت کا کردار ادا کیا اور یہ ان کا کردار بڑا حصہ ٹرونگ رہا جس کے بعد ان کی اور یمنا کی کیمسٹری کو بہت پسند کیا گیا اور لوگ یہ بات جانا چاہتے تھے کہ آہر ان کا یمنا کے ساتھ کیا رشتہ ہے اگر شاہد شفاقت کو ڈراما سیریل بختاور میں کام کرنے کا موقع ملا تھا تو وہ صرف یمنا زیدی کی وجہ سے ہی ملا تھا کیونکہ یمنا زیدی ان کی بہت اچھی دوست تھی اور یمنا چاہتی تھی کہ یہ شاہد شفاقت کا کردار ادا کریں وہ کہ ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل جک سرکار میں بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے ڈراما کے علاوہ بہت ساری فلموں میں بھی کام کیا ہے سال دوہزار سترہ میں فلم مہرون نصاب وی لاویو میں اہم ترین کردار ادا کیا جس کے بعد انہیں کسی اور فلم میں تو نہیں ابھی تک دیکھا گیا لیکن اس وقت انہیں ڈراما سیریل کابلی پلاو میں دیکھا جا رہا ہے کابلی پلاو سے انہیں بہت پاپولیٹری مل چکی ہے اور لوگ ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے جاننا چاہتے تھے کہ آہر کیا یہ اداکار شادی شدہ ہیں یا پھر گیر شادی شدہ ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ گفار بڑھ شادی شدہ ہیں ان کی بیوی بھی پاکستان شو بیز انڈسٹری کا حصہ رہ چکی ہے لیکن شادی کے بعد انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو ہیر بات کہہ کر اپنی گریلو لائف کو ترجی دی اور اس وقت ان کے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں اور دونوں ہی ویل ایجوکیوٹڈ ہیں اور اس وقت انہیں کابلی پلاو اور جیوان نگر سے بہت پسند کیا جا رہا ہے جیوان نگر میں انہوں نے بلا کا کردار ادا کیا جو کافی حد تک بہتر کردار ہے لیکن ڈراما سیریل کابلی پلاو میں انہوں نے گفار بڑھ کا کردار ادا کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اور لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ یہ اصل میں کون ہیں اگر آپ بھی ڈراما سیریل کابلی پلاو کے ادا کر گفار بڑھ عرف ساکیب سومیر کے فین ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں کسیورچی ویڈیو کو ساتھ تب تک اللہ حافظ